السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے سبق نمبر آٹھ غضب اللہ مضاف مضاف علیہ کی ترقیب ہے اللہ کا غصہ غضبن بولتے ہیں غصے کو ٹھیک ہے دیکھیں مضاف پر نہ کبھی علف لام آئے گا ٹھیک ہے اور نہ ہی کبھی تنوین آئے گی تو غضب اللہ اللہ کا غصہ وغضب اللہ علی الناس غضبا شدیدا و لعنہم و اور غضبا یغضبو کہہ بار آ چکا ہے پیچھے غصہ ہونا و غضب اللہ اور اللہ تعالی غصہ ہوئے علی الناس لوگوں پر غضبا شدیدا بہت زیادہ غصہ ہوئے دیکھیں غضبا مفعول مطلق بن رہا ہے مفعول مطلق کیا چیز ہوتی ہے آپ نے پہلی بار سنا ہو اگر تو انشاءاللہ ہم آربی گرامر کی ویڈیوز میں اس کو اپلوڈ کر دیں گے وہاں سے انشاءاللہ آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے تو غضبا شدیدا بہت زیادہ غصہ ہوئے اللہ تعالی و لعانا اور اللہ نے لعنت کی دیکھیں لعانا واحد مذکر غیب کا سکھا اور اللہ نے لعنت کی ہم ان پر ان کو برا بھلا کہا ان پر لعنت کی و لماذا لا یغضب اللہ علی الناسی اور کیوں نہ غصہ ہوتے اللہ تعالی لوگوں پر و لماذا لا اور کیوں نہیں غضبا یغضب غصہ ہونا و لماذا لا یغضب اللہ اور اللہ تعالی کیوں نہ غصہ ہوتے علی الناسی لوگوں پر و لا یلعنوهم ٹھیک ہے یلعنو فعل مظہرے ہیں اور ان پر کیوں نہ لعنت بھیجتے کیوں نہیں لعنت کرتے ان پر کیا لہذا اسی کے لیے کیا اسی لیے خلاقہ اس نے پیدا کیا ہم ان کو کیا اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا کس کے لیے یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو پوچھے کیا اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا کیا اسی لیے وہ رزق دیتا ہے ہم ان کو کیا اسی لیے وہ ان کو رزق دیتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات پانے دوسروں کے آگے سر جھکائیں اللہ تعالیٰ کا غصہ بلکل اقدم کیا ہے صحیح ہے اللہ کا لعنت بھیجنا بلکل اقدم کیا ہے صحیح ہے اقدم جائز ہے وہ لوگ چلتے ہیں اللہ کی زمین پر مشایمشی چلنا اللہ کی زمین پر کہ لوگ چلتو رہے ہیں اللہ کی زمین پر وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ اور اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں کفرہ یکفرہ انکار کرنا کفر کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور چل رہے ہیں اللہ کی زمین پر وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ اور کھا رہے ہیں اللہ کا رزق یَأْكُلُونَ کھا رہے ہیں رزق اللہ ہی دیکھئے مضاف مضاف علیہ کی ترقیب ہے رزقہ پہ زبر مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے ہے اللہ ہی پہ زیر مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے ہے اور وہ کھا رہے ہیں اللہ کا رزق وَيُشْرِقُونَ بِاللَّهِ اور اللہ ہی کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اشرا کا یوشری کو شرک کرنا اور شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ انہذا لظلم عظیم یہ تو بہت بڑا ظلم ہے انہا بے شک ہذا یہ لا لامتاقید کا ہے لظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے تو ظلم عظیم محصوف صفت ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے دو بار کہا ہے انہذا لظلم عظیم یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی زمین پہ چلے اللہ کا رزق کھائیں اور اللہ ہی کا انکار کر دیں اللہ ہی کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیں غضب اللہ علی الناس اللہ تعالی غصہ ہوئے لوگوں پر غضبہ فعل ماضی غصہ ہوئے اللہ لوگوں پر وَحَبَسَ الْمَطَرَى حَبَسَ يَحْبِسُ دیکھیں میں نے لکھا ہے روکنا اور اللہ نے روک لیا الْمَطَرَى بارش کو اللہ نے بارش روک لیا غصے میں آ کر کہ اب ان کو بارش نہیں دیں گے وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ دیکھیں الْمَطَرَى بارش اور تنگی کر دینا اور اللہ نے تنگی پیدا کر دی ان پر تنگی پیدا کر دی اللہ تعالی نے تو پھر کیا ہوا وَقَلَّ الْحَرْثُ وَقَلَّ النَّسْلُ قَلَّ يَقِلُّ کا مطلب کم ہونا الحرثُ کا مطلب کھیتی وَقَلَّ الْحَرْثُ اور کھیتی کم ہو گئی ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش نہیں ہوگی تو کھیتی بھی کم ہو گئی اس وقت یہ سب انتظامات تو نہیں تھے جیسا کہ آج کھیتوں میں پانی دینے کی انتظامات ہیں بارش سے ہی کام چلتا تھا تو کھیتی کم ہو گئی وَقَلَّ النَّسْلُ نسل کا مطلب نسل آلو اولاد اور آلو اولاد بھی کیا ہو گئی وہ کم ہو گئی اس وقت اور کھیتی کم ہو گئی نسل کم ہو گئی نسل کے معنی میں بڑھنے کے بھی آتے ہیں بڑھو طریقے بھی آتے ہیں یعنی جو کھیتی کے اندر جو بڑھو طریقے تھی وہ بھی کیا ہو گئی کم ہو گئی اب بارش نہ ملنے کے ویسے بڑھو طریقے بھی نہیں ہو پاتی تو یہ سب ہوا اللہ تعالیٰ کے غصہ آنے کے بعد وَلَكِنَّ النَّاسَ مَا عَقَلُ عَقَلَ يَعْقِلُ کا مطلب سمجھنا عَقَل سمجھ کو بولتے ہیں نا تو عَقَلَ يَعْقِلُ سمجھنا عَقَلُ فعل ماضی ہے مَا عَقَلُ فعل ماضی منفی ہے لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آئی ٹھیک ہے وَلَكِنَّ النَّاسَ مَا عَقَلُ لیکن لوگوں نے سمجھا ہی نہیں وَلَكِنَّ النَّاسَ مَا تَعْبُ اور لیکن لوگوں نے توبہ نہیں کی تَعْبَ يَتُوبُ توبہ کرنا اور لیکن لوگوں نے توبہ نہیں کی اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے وہ اگرے سبق میں ہیں انشاءاللہ یہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ